موسیقی اسلام علیکم ورکم ٹو مائی چینل ہورر سینٹر تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں نوول ہم ساتھ کی اپیسوڈ نمبر انیس مجھے اس حالت میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی مجھے حمزاد کا خیال آیا خدا معلوم وہ کتنے دن کے لیے بیکار ہو کر رہ گیا تھا میں حمزاد کو طرب نہیں کر سکتا تھا لیکن کم از کم اسے دیکھ تو سکتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تصور کی قوت آزمانے لگا میں نے حمزاد کا تصور کیا اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا مگر اب اس کے چہرے پر اس قدر کربو عذیت کے اثار نہیں تھے جتنے رات کے وقت تھے مجھے یہ دیکھ کر اتمنان سا ہوا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری طرف سے فکر مند ہیں لیکن آپ کو شاید یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں آج رات تک ٹھیک ہو جاؤں گا میری غیر موجودگی میں آپ پر جو کچھ گزر گئی ہے میں اس سے واقف ہوں مگر میں صرف آپ کے بارے میں جان سکتا تھا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا میری حالت اس وقت ہی اس شخص کسی ہے جو سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہو مگر اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکے میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا تھا پھر وہ سارا دن میں نے وہیں قبرستان میں پڑے پڑے گزار دیا میں حمزاد کے آنے سے پہلے قبرستان سے جانا نہیں چاہتا تھا اور میں جاتا بھی تو کہاں جاتا حمزاد کے بغیر قدم قدم پر میرے لیے دشواریاں اور مسئیبتیں کھڑی ہو سکتی تھی مجھے رہ رہ کر دلال بنر جی پر غصہ آ رہا تھا نہ اس سے ٹکراؤ ہوتا نہ مجھے حسار کھیشنے کی ضرورت پیش آتی اور نہ اس قاتل حسار کا شکار رضیہ کو ہونا پڑتا گویا میری نظر میں ایک طرح سے رضیہ کا قاتل دلال بنر جی ہی تھا مجھے اس سے بھرپور انتقام لینے کے لیے حمزاد کا بیچینی سے انتظار تھا پھر حمزاد آ گیا تم آ گئے اب تم کیسے ہو اب میں قطعی ٹھیک ہوں سب سے پہلے میرے لیے خوراک کا انتظام کرو مجھے سک بھوک لگ رہی ہے پھر حمزاد میرے لیے کھانا لے آیا میں نے کھانا کھایا معلوم کرو کہ اس وقت دلال بنر جی کہاں ہے میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں اس وقت اپنی ٹالی گنج والی حویلی میں ہے پھر ہم یہاں سے سیدھے وہیں چلیں گے اور اب اگر تم چاہو تو یہ حصار ختم کر سکتے ہو یہ قاتل حصار جس نے مجھ سے میری رزیہ کو چھین لیا مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے کچھ دیر اور صبر کیجئے کیونکہ آپ کے خوف سے دلال بنر جی خود ایک حصار میں قید ہو کر بیٹھا ہے اور اس کے حصار میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی گرد یہ حصار قائم رہے پھر مشکل سے ایک منٹ گزرا ہوگا حمزاد مجھے ٹالی گنج لے آیا وہ اس طرف ہے حمزاد نے مجھے اشارہ کیا کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا لیکن حمزاد کے ایک اشارے سے وہ دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا سامنے ہی مجھے دروازے کی پشت کیے دلال بنر جی نظر آیا دلال بنر جی ادھر دیکھو تمہاری موت تم تک پہنچ چکی ہے ابھی میرے فکرے کی گونچ ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ اچانک پلٹا اور اسی کے ساتھ ہی وہ کمرہ تیز قسم کی غرہوٹوں سے بھر گیا ان تمام بلیوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کر دیا جو اس کی اردگرد ہلکہ بنائے بیٹھی تھی لیکن جیسے ہی وہ میرے حسار میں داخل ہوئیں ان کے گلوں سے عجیب و غریب دہشتناک آوازیں نکلیں اور ان کے جسم کوئلا بن گئے پھر اچانک دلال بنر جی اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر سجدہ ریز ہو گیا میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں میں تمہاری عظمت کو سجدہ کرتا ہوں تم جیت گئے اور دلال بنر جی تم سے ہار گیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تیری وجہ سے رضیہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی میں تم سے اپنی زندگی کی بھیق مانگتا ہوں میں ہمیشہ تمہارا غلام اور وفادار رہوں گا آج تک میرے کسی دشمن نے میرے رو برو اس طرح اپنی شکست تسلیم نہیں کی تھی میں نے اس لمحے اپنے نفس کو کچھ مخمور سا محسوس کیا مجھے اس پر رحم تو نہیں آئے تھا لیکن میں نے اپنے غرور اور تکبر کی خاطر اس کی زندگی بخش دی جا ہم نے تجھے زندگی دی میں تمہیں آج سے اپنا گروہ مانتا ہوں گروہ دیو مجھے اپنے پاؤں چھونے کی جازت دو دلال بنر جی کی آواز میں بلا کی عقیدت تھی حمزاد میرے اطراف سے حصار ہٹا لو میں اس حکیر کیڑے کی یہ عرضو ضرور پوری کروں گا حمزاد میری قریب آیا اور اس نے اپنے ایک ہاتھ کو گردش دی مجھے محسوس ہوا جیسے حمزاد نے اس چمکیل حصار کو کسی رسی ہی کی طرح لپیٹ لیا ہو اور پھر چمکیلی رسی اس کے ہاتھوں سے غائب ہوگی اب تم اپنی تمنا پوری کر سکتے ہو حکیر کیڑے وہ میرے الفاظ سنتے ہی میرے پاؤں پر آ کر گرا اور اس نے میرے پاؤں چھوے میرے پاؤں پر اپنا سر رکھا اور پھر رحم کی بھیق مانگی اور اپنی گلتیوں اور گستاکیوں کی مافی بھی ہم تجھے ماف کر چکے ہیں اٹھ اب ہم جانا چاہتے ہیں نہیں آپ یہاں سے نہیں جا سکتے میں زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گا میں نے آپ کو اپنا گروہ کہا ہے پھر میں نے اس کی بات مان لی مجھے یوں بھی ایک ٹھکانے کی تلاش تھی اب میں دلال بنر جی کی صحبت میں شراب کا عادی بھی ہو چکا تھا دلال بنر جی ہی کے توسط سے اب میں کلکتے کے آلہ طبقے تک رسائی حاصل کر چکا تھا دن بڑے سکون اور راتیں نہائیت عیش میں گزر رہی تھی کہ ایک بار مجھے برسر محفل سخ شرمندگی کا شکار ہونا پڑا اس محفل میں بطور خاص مجھے مدو کیا گیا تھا تاکہ میں اپنی پرسرار قوتوں کا مظاہرہ کروں مہمانوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ وہ لندن کے ایک ہوتل سے چائے پینا چاہتے ہیں مگر برطن اسی ہوتل کے ہونے چاہیے جس کا نام لیا تھا یہ میرے لیے ایک معمولی بات تھی میں نے حمزاد کو طلب کیا مگر خلاف معمول وہ کافی دیر تک نہ آیا جبکہ میں مہمانوں سے کہا تھا کہ ان کی خواہش پوری ہونے میں ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور مجھے پانچ منٹ گزر چکے تھے میری چہرے پر شرمندگی سے پسینے کے کترات چمکنے لگے تقریباً دس منٹ بعد بار بار طلب کرنے پر حمزاد آیا چائے لانے میں بھی اس نے پندرہ منٹ سے زیادہ لگائے میں نے کسی طرح بات بنا کر اپنی شرمندگی دور کی اور بمشکل اپنی عزت کو بچایا حویلی پہنچتے ہی میں نے حمزاد کو پھر طلب کیا میں سخت برہم تھا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا تھا آخر اب یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے میں تمہاری کوتائیاں ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا آپ جتنا چاہیں مجھ پر خفا ہو لیں آپ کو حق ہے لیکن میری بات سن لیں میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا تمہاری کوئی بہانی بازی نہیں چلے گی دفع ہو جاؤ مگر میری بات تو سن لیجئے چلے جاؤ اور اس کے جاتے ہی دلال بنر جی کے کمرے کی طرف میں چل پڑا شراب لاؤ کیا گرو دیو کچھ خفا ہیں بکواس مت کرو کچھ دیر میں شراب نے میرا سارا غصہ اتار دیا میرے ذہن سے وہ واقعہ مہو ہو چکا تھا اور پھر ایسا ہی موقع آیا اس بار حمزاد نے مجھے زلیل کرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں اپنے عقیدت مندوں کی خواہش پوری نہیں کر سکا اور تقریباً ایک گھنٹے حمزاد کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھایا حویلی آ کر بھی میں حمزاد کو برابر طلب کرتا رہا اور تقریباً آدھی رات کے قریب وہ آ سکا غصے سے میرا برا حال تھا اگر آپ نے اب بھی میری بات نہ سنی تو سخت پشتائیں گے میرے اور آپ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے گا ہم دونوں سخت قسم کے خطرے سے دو چار ہیں میں حمزاد کی بات سن کر خاموش رہا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا بتاؤ کس قسم کا خطرہ ہے کوئی پورسرار قوت میرے اور آپ کے درمیان رابطے کو منقطع کرنا چاہتی ہے جب آپ مجھے طلب کرتے ہیں وہ پورسرار قوت راستے میں حارج ہو جاتی ہے اور میں بمشکل اس سے جان چھڑا کر آپ تک پہنچ باتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قوت دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے یہ پورسرار قوت کس کے اشارے پر چل رہی ہے یہ میں اب تک اس لیے معلوم نہ کر سکا مجھے اس سے نمٹ کر آپ تک پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے اگر مجھے اس کا تاقب کرنے کا موقع مل جائے تو سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے یہ تو سخت خطرے کی بات ہے ٹھیک ہے تم جاؤ میں ابھی کچھ دیر بعد تمہیں پھر طلب کروں گا اس بار بھی یقیناً وہ پورسرار قوت تمہیں روکے گی تم میرے پاس آنے کی بجائے اس کا تاقب کرو گے اور حقیقت جاننے کے بعد فوراً مشتق پہنچو گے تاکہ اس کا کوئی تدارک سوچا جا سکے پھر میں نے حمزاد کو رخصت کیا اور اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اسے طلب کیا مگر وہ نہ آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورسرار قوت حمزاد کی راہ میں حائل ہو چکی ہے صبح تک میں کمرے میں بیچینی سے ٹہلتا رہا مگر حمزاد اب تک لا پتا تھا مجھے اس نئے خطرے نے سخت مسترب اور بیچین کر دیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کہیں واقعی میرے اور حمزاد کے درمیان رابطہ منکتا تو نہیں ہو گیا کہیں میرا نادیدہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گیا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے سخت ہولناک ثابت ہوتا حمزاد سے بچھڑ کر میرا وجود بے معنی سا ہو کر رہ جاتا حمزاد میری عادت بن چکا تھا بغیر اس کے زندگی گزارنے کا میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے اتنی دیر لگا دینے نے مجھے ترہ ترہ کے اندیشوں اور وہموں کا شکار بنا دیا میں اسی استراب اور بیچینی میں ٹہلتا رہا حمزاد پھر میرے روبرو تھا کیا تم نے معلوم کر لیا کہ وہ کون ہے ہاں شاید آپ کو وہ نام سن کر دکھ ہو مگر حقیقت بہرحال اپنی جگہ ہے نام بتاؤ آپ کا دشمن آپ کے بہت قریب ہے دلال دلال بنر جی میں ابھی اسے سمجھتا ہوں سنیے سنیے دہریے حمزاد کہتا رہا مگر میں اس وقت تک کمرے سے نکل کر سہن میں پہنچ چکا تھا اور غصے کے مارے مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا میں نے دلال بنر جی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ایک زوردار ٹھوکر ماری اور میرے جسم کا توازن بگڑتے بگڑتے رہ گیا کیونکہ خلاف معمول دروازہ اندر سے بند نہیں تھا حمزاد بھی میرے ساتھی کمرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ کمرے کے فرش پر دلال بنر جی آنکھیں بند کیے ہوئے ہونٹو ہی ہونٹو میں کچھ بدبدا رہا تھا دروازے پر پڑنے والی ٹھوکر بھی شاید اس کے استغراق میں خلل انداز نہ ہو سکی پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ ایک دم کھڑا ہو گیا میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی اور اس کا جسم کسی سردی کھائے ہوئے بچے کی طرح کانپ رہا تھا مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آو گے اور تم آ گئے تم نے دلال بنر جی کو غلط سمجھا تھا دلال نے جھکنا نہیں جھکانا سیکھا ہے یہ میرا آخری حربہ تھا اور میں تیہ کر چکا تھا کہ اگر اس میں بھی ناکام رہا تو اس نے اپنا جملہ ادھورہ چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کیے جیسے مجھ پر جس لگانا چاہتا ہو لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ میری آنکھوں نے ایک اور ہی حیرتناک منظر دیکھا دلال بنر جی کے جسم سے شولے اٹھنے لگے پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ تیزی سے دوڑتا ہوا میرے جسم سے لپٹ گیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے وجود کو کسی دہکتے ہوئے تنور میں ڈال دیا کیا ہو حمزاد میں چیخ پڑا وہ صرف چند ہی لمحے تھے مگر ان کی عذیت اور کرب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا حمزاد تیزی سے بڑا اور دوسرے ہی لمحے دلال بنر جی کا جہنمی جسم مجھ سے جدہ ہو چکا تھا لیکن مجھے اب تک اپنا جسم اس طرح لگ رہا تھا جیسے اسے دہکتے ہوئی سلاخوں سے داغا جا رہا ہو دلال بنر جی کا جسم کمرے کے فرش پر پڑا دھڑا دھڑ جل رہا تھا حمزاد نے مجھے کہا کہ صرف کچھ دیر آپ اس سے نجات پا جائیں گے جب تک دلال بنر جی کا جسم تھنڈا نہیں ہو جاتا مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس عذیت سے نہیں نکال سکتا پھر جون جون دلال کا جسم تھنڈا ہوتا گیا میری جسمانی عذیت بھی کم ہوتی چلی گئی وہ تکلیف کے ختم ہو جانے کا احساس تھا یا کچھ اور کہ میرے ذہن پر اندھیرہ سا چھا گیا ہوش آنے پر میرا سب سے پہلا احساس یہ تھا کہ میں سخت مجروع ہوں میرا جسم جگہ جگہ سے بری طرح جلسہ ہوا تھا خصوصا جسم کا ذریعی حصہ بے انتہا متاثر ہوا تھا میرے قریب ہمزاد موجود تھا دلال بنر جی کی گمشدگی کے بعد آپ کا وہاں رہنا آپ کے لیے شکوک و شبھات کو جنم دے سکتا تھا اس لیے میں آپ کو وہاں سے لے کر آیا یہ کون سی جگہ ہے کیا اب ہم کلکتے میں نہیں ہیں آپ کلکتے میں ہی ہیں آپ اس وقت ایک غیر آباد مکان میں ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے کتی نہیں کلکتے سے اب میرا دل بھر گیا ہے مجھے کہیں اوڑ لے چلو کہاں کہیں بھی کسی نئے شہر کیوں نہ دہلی ہی چلا جائے جو حکم آپ کا اور پھر ایک رات ہم خاموشی سے کلکتے سے دہلی جا پہنچے وہ رات میں نے درگہ نظام الدین میں بسر کی اور صبح ہوتے ہی اور صبح ہوتے ہی میں مکان کی تلاش میں جامعہ مسجد کے گرد و نوامے نکل گیا میں نے اپنا نام وہاں وراست علی ظاہر کیا اور اپنا تعلق نوابین نے لکھنوں سے ظاہر کیا روپیہ جیب میں ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے جلد مجھے جامعہ مسجد کے قریب ایک بڑا سا مکان مل گیا میں نے اپنا ہولیہ کسی قدر تبدیل کرنے کے لیے اپنے چہرے پر داڑی موچوں کا اضافہ کر لیا تھا لوگ مجھے ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے پہچانے لگے تھے میں نے اب لوگوں کو بقائدہ اپنا مرید بنانا شروع کر دیا تھا میرا حلقہ دن بہ دن بھڑتا جا رہا تھا ہمزاد کی پورسرار قوتوں سے کام لے کر میں لوگوں پر اپنا روپ بٹھا دیتا تھا اور وہ سمجھنے لگتے تھے کہ میں کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہوں میں نے ایک بار پھر اپنی تسکینے آنا کا سامان کر لیا تھا عقیدت مندوں اور مریدوں میں مرد بھی تھے اور عورتے بھی انہی میں جمیلہ بھی تھی اس کی عمر تیس سال کے قریب تھی مگر ابھی تک وہ بے اولاد تھی اور اسے اولاد کی بے انتہا تمنہ تھی اسی لیے وہ میری مرید ہوئی تھی اس کی شادی ہوئے پندرہ سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا مگر وہ اب تک اولاد سے محروم تھی میں نے لاکھ چاہا کہ جمیلہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دوں مگر اس میں کامیاب نہ ہوا ایک رات میں نے جمیلہ کو حمزاد کے ذریعے سے اٹھوا لیا جمیلہ بیدار ہوئی تو خود کو میرے مکان میں دیکھ کر سخت حیرزدہ اور پریشان ہوئی جمیلہ تجھے اولاد کی شدید خواہش ہے نا یہ تو تُو ہمیں بتا چکی ہے اس بات پر حیران نہ ہو کہ تُو یہاں کس طرح پہنچی ہے یہ ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے تیری عارضو پوری ہو جائے گی یہ کہہ کر میں اس کی طرف بڑھا عورت کوئی بھی ہو کیسی بھی ہو مرد کے ان تیوروں کو اچھی طرح پہچانتی ہے جمیلہ بستر پر تھٹک کر رہ گئے نہیں نہیں میں اس کیلئے کوئی گناہ نہیں کر سکتی وہ میرا ارادہ بھام گئی نہیں یہ ہرکس نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی لیکن اس کے منت سماجت نے میرے اوپر کوئی اثر نہیں کیا مجھ پر تو شیطان سوار تھا اس کے بعد میں نے جمیلہ کو حمزاد کے ذریعے اس کے گھر پہنچا دیا میں نئے نئے شکار کرتا رہا اور دن ہفتوں ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے دہلی میری لیے ایک محفوظ بناگاہ ثابت ہوا یہاں میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ بغیر کسی خوف و خطر اور پریشانی کے گزار دیا اور پھر سالوں گزر جانے کے بعد ایک دن میری نظر ایک سجیلے سے نوجوان پر پڑی اس کی عمر مشکل سے سولہ سترہ سال ہوگی نہ جانے میری دل کے کسی گوشے سے ایک دم یہ آواز آئی کہ اب خود میرا بیٹا بھی اسی عمر کا ہوتا جو میرا دوسرا بچہ رزیہ کے بدن سے پیدا ہوا تھا رزیہ کے بدن سے پیدا ہونے والے اس بچے سے مجھے پدرتی طور پر محبت تھی رزیہ کے انتقال کو اب تقریباً چودہ پندرہ سال گزر چکے تھے اس کی جدائی کا زخم میرے سینے میں تازہ تھا رزیہ کے انتقال کے وقت میرے بچے کی عمر میرے اندازے کے مطابق دو سال تھی اس حساب سے تو وہ بھرپور نوجوان ہونا چاہیے وہ پورا دن سخت عذاب میں گزرا اور جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو بھی میں اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب نہ ہوا وہ جس کے نام تک سے میں انعاش نہ تھا اور جس کا نام جاننے کی میں نے کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی اس رات مجھے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کس حال میں ہے میں نے حمزاد کو طلب کیا تم رزیہ کو تو نہ بھولے ہوگے یہ آج اچانک آپ کو رزیہ کیوں یاد آگئی اچھا سمجھا کیا سمجھے آپ سخاوت کے بارے میں جاننے کیلئے بے چین ہیں کون سخاوت اس کا نام سخاوت ہے جو آپ کا دوسرا بچہ رزیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا ہاں وہی تو میرے بیٹے کا نام سخاوت ہے جی ہاں میں صبح آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا فیلحال آپ آرام سے سو جائیے صبح ہوتے ہی مجھے سخاوت کے بارے میں حمزاد سے جو کچھ معلوم ہوا اس نے میرے ذہن کو کئی الجنوں میں گرفتار کر دیا ہمزاد نے سخاوت کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ نہائید غربت کی زندگی بزر کر رہا ہے دوسری بات یہ کہ اسے اپنی ماں اور نامعلوم باپ سے سخم نفرت ہے جنہوں نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا اور اسے معاشرے میں کوئی عزت نہ مل سکی سب اسے ایک حرامی بچے کی حیثیت سے جانتے ہیں وہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب اس کوشش میں تھا کہ وہ منحوس شہر ہی چھوڑ دے اور کسی ایسے شہر میں جا کر رہنے لگے جہاں کوئی اسے حرامی بچہ نہ سمجھے جہاں اسے کوئی نہ پہچانے لیکن اس کی غربت آڑے آ جاتی ہے کہ وہ کہیں اور جا کر کیا کرے گا بدائیوں میں تو پھر بھی اس کے نانا اور نانی اب تک کسی طرح اس کے اخراجات برداشت کرتے رہے ہیں اسے بھی زیادہ اس کی طرف سے جس بات نے مجھے سب سے زیادہ تشویش میں مقتلہ کر دیا تھا وہ کچھ اور ہی تھی سخاوت اس کم عمری کے باوجود ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا آخر تھا بھی کس کا بیٹا ہون کس کا تھا اس کا مزاج یقین ان ایسا ہی ہونا چاہیے تھا سخاوت اور اس لڑکی کے درمیان عربت کی دیوار ہائل تھی اسی لیے اس رشتے کے ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا لیکن معاملہ ایک طرفہ نہیں تھا وہ لڑکی بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ سخاوت کے حمرہ اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے بھاگنے تک پہ آمادہ ہو چکی تھی لیکن میری علم میں آنے کے بعد اب ایسا ہونا سخترین گناہ تھا کیونکہ سخاوت اس بات سے قطعی ناشنا تھا کہ وہ خود اپنی سوتیلی بہن کے بارے میں غلط تصورات رکھتا ہے دردانہ سخاوت کی سوتیلی بہن تھی اس بات سے اس دنیا میں صرف میں ہی آگا تھا کیونکہ حمزاد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا حمزاد کی اطلاعات کے مطابق دردانہ میری ہی نطفے سے تھی میں خود بھی پہلی بار یہ جان کر حیرزدہ رہ گیا تھا کہ میرٹ کے نواب صاحب کی نو عمر حسین لڑکی نرگس میری بچی کی ماں بن چکی تھی اور جب وہ حاملہ تھی تو میرٹ کے نواب صاحب نے رسوائی کے خوف سے اسی دوران بدائیوں کے ایک غریب شخص افضال احمد سے اس کا نکاح کر دیا تھا نکاح میں انہوں نے افضال احمد کو بہت سی جائداد اور روپیہ بھی دیا تھا تاکہ وہ نرگس کی ناجائز اولاد کا جائز باب بن سکے یہ سب کچھ میرٹ کے نواب صاحب کے توفیل تھا دردانہ بظاہر افضال احمد کی بیٹی تھی مگر دراصل وہ میرا خون تھا اور سخاوت بھی میرے ہی نطفے سے پیدا تھا ایسی صورت میں ان دونوں کا نکاح ایک گناہ عظیم تھا میں لا گنہگار تھا مگر میری روح اس گناہ پر آمادہ نہ ہوئی کہ میں سب کچھ جانتے بوچھتے خاموشی خیار کرلوں اس سے پہلے کہ دردانہ اور سخاوت کوئی غلط قدم اٹھائیں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا میں اسی دن دہلی سے بدائیوں کیلئے روانہ ہو گیا وقت کی گرد و بعد نے کزشتہ پندرہ بیس سال میں میرے چہرے میں خاصی تبدیلی پیدا کر دی تھی مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی بھی اب بدائیوں میں نہ پہچان پائے گا اور ہوا بھی وہی میں اپنے کئی جاننے والوں کے قریب سے گزرا مگر کوئی مجھے دیکھ کر نہ تھٹکا اور نہ رکا میں مطمئن ہو کر رضیہ کے گھر کی طرف بھڑ گیا دفتن ایک موڑ مڑتے ہوئے ہمزاد نے مجھے مخاطب کیا وہ دیکھئے وہ ادھر وہ گھر سے نکل رہا ہے وہی ہے سخاوت سنو میاں غالباً تمہارا نام سخاوت ہے وہ مجھ اجنبی سے اپنا نام سن کر چونکا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا مجھے اپنی جوانی یاد آگئی میرا جی چاہا کہ اسے بھڑ کر اپنے سینے سے رکھا لوں مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا فرمائیے مجھے تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہے کیا تم کچھ وقت دے سکوگے چلیے پھر میں اسے لے کر بستی سے کچھ دور ایک پرانے مقبرے پر پہنچ گیا وہ مجھے کچھ الجھا الجھا سا دکھائی دے رہا تھا پھر میں نے اسے کہا میں جانتا ہوں کہ تم اپنی موجودہ زندگی سے کچھ خوش نہیں ہو کیونکہ تم ایک تو اس شہر سے بیزار ہو جہاں کوئی تمہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور اس کے کچھ اسباب ہیں جن سے میں آگا ہوں لیکن میں دانستہ ان اسباب کا ذکر کر کے تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا دوسرے تم غربت کا شکار ہو اور تیسرے تمہارا دل کسی کے عشق میں گرفتار ہے کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہے اور مجھے کس طرح جانتے ہیں مگر آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے ممکن تھا کہ میں اپنی اس دلت تا میں زندگی کو ختم کر لیتا مگر کسی نے ایسا نہیں ہونے دیا اس نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے وہ میرے بارے میں سب کچھ جان کر بھی میری ہے اس دنیا میں صرف وہی ہے جس نے مجھ سے نفرت نہیں کی تمہاری مراد دردانہ سے ہے سخاوت تو میرا جملہ سن کر اچھل پڑا تو آپ اس کا نام بھی جانتے ہیں نہ صرف نام بلکہ اس کے حسب نصب سے بھی واقف ہوں مگر خیر جانے دو ان باتوں کو مجھے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہے تو میری باتوں کا جواب دیتے جاؤ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے سچ؟ ہاں کتہ ہی سچ لیکن اس کے لیے مجھے تمہیں یقین دلانا ہوگا کہ میں تم سے جو کچھ کہوں گا تم اس پر عمل کرو گے میں حد و لمکان کوشش کروں گا کہ میں اپنے محسن کی کوئی بات نہ ٹالوں پھر سوچ لو کہیں تمہیں اپنے کہے ہوئے الفاظ پر شرمندہ نہ ہونا پڑے یہ جان لو کہ تم جس قدر دولت کی خواہش کرو گے تمہیں فرام کر دی جائے گی بلکہ اس کا کچھ عملی ثبوت میں تمہیں اس وقت بھی دے سکتا ہوں یہ کہہ کر میں نے حمزاد کو اشارہ کیا وہ پہلے ہی تیار تھا حمزاد نے اس کے سامنے روپوں کا ڈھیر لگا دیا سخاوت تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے روپوں کے ڈھیر کو دیکھتا رہا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے دگنے چگنے جتنے تم کہو گے تم شہزادوں کسی زندگی گزارو گے اور لوگ تمہاری زندگی پر رشت کریں گے پھر نہ جانے کس طرح میرے موں سے وہ جملہ نکل گیا جس کے لیے مجھے بعد میں پشتانا پڑا لوگ تم پر رشت کریں گے کیونکہ تم ایسے ہی باپ کے بیٹے ہو یہ جملہ سنتے ہی جیسے کسی نے اس کے زخمی روح پر ضرب کاری کر دی وہ ایک دم اچھل پڑا کیا تم اس کمینہ خسلت اور ظلیل ہستی سے واقف ہو بولو اس پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا تم بولتے کیوں نہیں سخاوت سکون سے بیٹھو جذبات میں نہ بہو میرے جملوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ برابر بس ایک ہی رٹ لگائے رہا مجھے اس کا نام بتا دو اچانک اس عذاب سے بچنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی اور میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا بیٹے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے مگر مرنے سے پہلے اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اور آج اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تو وہ مر گیا مر گیا مر گیا وہ پاگلوں بھی طرح بڑھ بڑھ آیا اور پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکوں سے آنسو بہنے لگے وہ باپ جس سے اسے سخت نفرت تھی اس کی موت کی خبر نے اسے رنجیدہ اور اداس کر دیا اپنے مرنے سے پہلے اس نے اپنے سارے راز میرے سینے میں منتقل کر دیئے تھے اور مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی آئیت کر دی تھی میں انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنے آیا ہوں مجھے اس نے تمہارے بارے میں بتایا تو میں نے اپنے طور پر تمہارے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں کیا تم ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو لیکن اس کے لئے تمہیں ایک قربانی دینا ہوگی کیسی قربانی تمہیں اس کے لئے دردانہ کو چھوڑنا پڑے گا نہیں یہ ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے مجھے خوشحال زندگی سے بڑھ کر اپنی یہی زندگی پسند ہے سنو صاحبزادے جذباتی نہ بنو میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بھی بتا دوں تو شاید تم وہ تل خقیقت برداشت نہ کر سکو اسی لئے بہتر یہی ہے کہ بغیر کچھ جانے مجھ پر بھروسہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں تمہاری بہتری ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں زندگی پر موت کو ترجی دوں تو ممکن ہے میں مان لیتا مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا تو پھر وہ تل خقیقت سننے کے لئے تیار ہو جاؤ دردانہ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری اور اس کی رگوں میں ہے وہ تمہاری ستیلی بہن ہے نہیں یہ جھوٹ ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہے برکردار یہ ایک تل خقیقت ہے اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اپنے ہی خاندان کے بھوڑوں سے دریافت کر لو کہ افضال احمد کے یہاں چوتھے مہینے ہی دردانہ کیسے پیدا ہو گئی اس وقت اس بات پر بہت شور ہوا تھا مگر میرٹ کے نواب صاحب کی امارت آڑے آ گئی افضال احمد کے پاس دولت آتے ہی لوگوں کے مو بند ہو گئے اور رفتہ رفتہ لوگ اس واقعے کو بھول گئے میں تمہیں ایک بڑے گناہ سے بچانے آیا ہوں بیٹے یہ تمہارے باپ کی آخری کوہش تھی کہ میں ایسا نہ ہونے دوں اور کسی بھی طرح تمہیں اس بات پر آمادہ کرلوں کہ تم دردانہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں ہاں یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی اب تو میرے رکھساروں پر بھی آنسو بہ رہے تھے تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں میں اسے بھولانے کی کوشش کروں گا اور اس کی ایک صورت صرف یہ ہے کہ تم بدائیوں چھوڑ دو مگر میں جاؤں گا کہاں تم چاہو تو میرے ساتھ بھی چل سکتے ہو میں دہلی میں رہتا ہوں سخاوت میرے ہمرا چلنے پر آمادہ نہ ہوا مگر اس نے بدائیوں چھوڑنے کا وعدہ کر لیا میں نے بھی اس وقت تک بدائیوں نہیں چھوڑا جب تک وہ وہاں سے روانہ نہیں ہو گیا اس نے ممبئی جانے کا قصد کیا تھا میں جب بدائیوں سے لوٹ کر دہلی پہنچا تو میری روح کا ایک بوجھ ہلکا ہو چکا تھا میں نے ایک بڑے گناہ کو سرزد ہونے سے روک دیا تھا دہلی کے شب و روز نے مجھے پھر اپنا لیا وقت تیز افتاری سے دبے پاؤں گزرتا رہا مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا سال پر سال گزرتے رہے میں لذتوں میں کھو گیا اور چونکا اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ سخاوت میرا اپنا بیٹا مر گیا ہے تبعی موت وہ ساٹھ سال کی عمر پاک کر مرا تھا اس کی موت کی خبر سن کر میری بلکے بوجل ہو گئیں میں اداس ہو گیا پھر میں نے نرگز کے انتقال کی بھی خبر سن لی پھر اس کے بعد حمزاد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ دردانہ آیام زچکی میں چل بسی تھی مگر سخاوت کی موت نے میرے دل کو شدید صدمہ پہنچایا تھا اب میری عمر ستانوے سال ہو چکی تھی اور جسم بھی بوڑا ہو چکا تھا اب اس جسم میں وہ بات نہیں رہی تھی جو کبھی تھی اب مجھے اپنی صحت کے لیے طرح طرح کی عدویات کا سہارہ لینا پڑتا تھا میری حالت حمزاد سے بھی پوشیدہ نہیں تھی ایک دن اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں یہ جسم تبدیل کر دوں مگر میں قتل کے تجربے سے گزرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا لیکن اب عدویات بھی رفتہ رفتہ بے اثر ہوتی جا رہی تھی اب میں سنجید کی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ واقعی مجھے حمزاد کے مشورے پر عمل کر ہی لینا چاہیے زندگی کی یہ بے کیفی مجھے بہرحال گوارہ نہیں تھی پھر انہی دنوں جب میں یہ قصد کر چکا تھا کہ اس بوڑے جسم سے اپنی جان چھڑا لوں گا ایک رات میری روح کانپ گئے میری آنکھوں نے ایک طویل عرصے بعد ایسا منظر دیکھا جسے مجھے دیکھ کر لرز جانا چاہیے تھا میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی میرے کانوں نے ایک دیس قسم کی سرسراہتیں اور پھنکاریں سنی مجھے اپنا جسم انٹا ہوا محسوس ہوا چند لمحے بعد وہ جھماکہ ایک روشن ہیولے میں تبدیل ہوا اور پھر اس ہیولے کے خدوخال واضح ہوئے تو میں چیخ پڑا مہپارہ کی روح میرے سامنے تھی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہ مجھے گھور رہی تھی پھر اس کے ہونٹھیلے تم نے مجھے بھلا دیا تھا اپنے ایک ایسے دشمن کو جس کی شرافت نفس نے تمہیں سالہ سال کچھ نہ کہنے پر مجبور رکھا تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بھرپور عیش کے ساتھ گزار دیا اور میں دیکھتی رہی مگر اب جبکہ تم پھر ایک جسم تبدیل کرنے والے ہو میں تم پر ایک آخری وار کرنے آئی ہوں آخری وار جسے تم مرتے دم تک نہ بھلا سکو گے میری خواہش ہے کہ تم مجھے آخری دم تک یاد رکھو اور میں تمہیں اس پر مجبور کر سکتی ہوں تم پر اس آخری وار کے بعد میں تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی میرا انتقام پورا ہو جائے گا اور پھر میں کبھی نہیں آؤں گی میں وار کرنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہی ہوں تم میرا وار تو کیا روک سکو گے بلکہ تم اس سے پہلے یہ بھی نہ جان سکو گے کہ میں تم پر کس قسم کا وار کروں گی مجھے صرف انتظار اس وقت کا ہے جب تک کوئی نیا جسم اپنا لو اس کے بعد میں تمہیں صرف یہ بتانے آؤں گی آخری بار کہ میں نے تم پر کیا وار کیا ہے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ان جملوں کے ختم ہوتے ہی وہ چمکیلہ غبار بھج گیا اور میرے جسم کی انٹن بھی کم ہوتی گئی جیسے رسیوں کے بل کھلے ہوں میں سمجھ گیا کہ میرے جسم پر سامپ لپٹے ہوئے تھے جس کا ایک بار مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا اس اچانک اور نئی افتاد نے مجھے پریشان کر دیا میں واقعی مہبارہ کی روح کو تو بھول ہی گیا تھا آخر وہ مجھ پر کیا نیا وار کرے گی میں دیر تک یہی سوچتا رہا اور اس رات میں ایک لمحے کو بھی نہ سو سکا آج میری زندگی کا آخری دن ہے شمیم نویت آخری دن اس دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جو اب شیخ کرامت کو زندہ دیکھ سکے جب آج کے دن کی دھوپ ڈھل جائے گی تو شیخ کرامت کی زندگی کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا ذرا وارڈ سے باہر نکل کر دیکھو کہ دھوپ ابھی کتنی باقی ہے مگر نہیں ٹھہرو اب اس سے فائدہ بھی کیا دھوپ کو بہرحال ڈھلنا ہے نہ اسے تم روک سکتے ہو نامے تو پھر ہم اس دکھ میں مقتلع کیوں ہوں کہ موت کے سائے تیزی سے بھڑ رہے ہیں تم یقینا یہ سوچ کر بہت حیران ہو گے نا کہ مجھے اپنے مرنے کا اتنا یقین کیوں ہے میں یہ کس طرح جانتا ہوں کہ میری 130 سالہ زندگی کا یہ آخری دن ہے میں نے تمہارے چہرے پر یہ سوال پڑھ لیا ہے کچھ اور بتانے سے پہلے میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دینا چاہتا ہوں آج سے ٹھیک 100 سال پہلے جب میں نے حمزاد کو کابو کیا تھا تو اس کے اور میرے ماں بین دیگر شرائط کے علاوہ ایک اہم شرط یہ بھی تیہ ہوئی تھی اور وہ شرط تھی مدت کے بارے میں حمزاد نے مجھ سے دریاف کیا تھا کہ میں اسے کتنے مدت کے لیے اپنے کابو میں کر رہا ہوں اس وقت مجھے اس اچانک اور غیر متوقع سوال کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا تو میں نے اسے کہہ دیا تھا 100 سال مگر کاش مجھے خبر ہوتی کہ اس عرصے گائے حیات میں سو سال کوئی معنی نہیں رکھتے کاش میں جانتا کہ اس سوال کا جواب دے کر میں اپنی زندگی کی حد مقرر کر رہا ہوں کاش میرے علم میں یہ ہوتا کہ میں اتنی مدت ضرور زندہ رہوں گا جتنے عرصے کے لیے ہمزاد میرے کابو میں رہے گا جیسا کہ مجھے بات میں معلوم ہوا کاش میں بخبر ہوتا کہ سو سال پلک چھپکتے گزر جائیں گے مگر نہیں اگر میں ہزار سال بھی زندہ رہتا تو شاید یہی جذبات و حساسات ہوتے زندگی کی خواہش انسان سے کبھی مو نہیں مورتی سو اب میں بھی جینے کی خواہش میں مر رہا ہوں میں نے جو تمہیں ابھی تک اپنی سرگزش سنائی ہے اس کے باوجود تمہیں بہت اہم واقعات نہیں بتائے اور غالباً وہ واقعات اسی دن کے باقی رہ گئے تھے اب میں جو کچھ تمہیں بتانے والا ہوں یہ میری زندگی کے آخری سالوں کی کہانی ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا جسم بھوڑا ہو چکا تھا انہی دنوں میں پارا کی رونے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا اس کا انتقام کیا ہوگا آخر انتقام میں یہ سوچ سوچ کر کام چاہتا میری آنکھوں نے اپنی زندگی میں وہ ونظر دیکھے کہ بہت کم آنکھوں نے دیکھے ہوں گے میں ایک بار پھر تبدیلی جسم کے لیے بے چینسہ ہو گیا تھا ڈہلی کے ایک معزز حسدی خان صاحب عظمت اللہ میرے متاقدین میں شامل تھے انہی کے ساتھ ان کا پورا خاندان میرا مرید تھا انہیت اللہ انہی کا لڑکا تھا انہیت کی جسمانی صحت قابل رشت تھی اور چہرے مورے میں بھی اس کا جواب نہیں تھا جوانی تو جیسے اس پر ٹوٹ کر برسی تھی انہیت بھی میرے دوسرے مریدوں کی طرح مجھ سے انتہائی عقیدت رکھتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب میں نے تبدیلی جسم کے بارے میں سوچا تو انہیت کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا اس کا نخیز جسم میرے ناسودہ خواہشوں کی تسکین کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا اب میرے سامنے مسئلہ اپنی چالیس دن کی غیر حاضری کا تھا کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میری محفل گرم نہ ہوتی میں نے ایک شام برسرے محفل کہا اب ہمارا جسم مجاہدوں اور ریاستوں کے سبب خاصا ضعیف ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے نئی قوت و توانائی کی ضرورت ہے ہم چالیس دن کے لیے دہلی سے رخصت ہو رہے ہیں اور جب ہم لوٹیں گے تو تم لوگ ہماری کمر جھکی ہوئی نہیں پاؤ گے ہم ان دنوں چلا کشی کریں گے اور اس دوران کسی سے ملنا پسند نہیں کریں گے ہم چالیس دن کے لیے باہر جا رہے ہیں دہلی سے باہر کہاں یہ ہم نہیں بتانا چاہتے پھر میں نے حمزاد کو طلب کیا تم نے جگہ کا انتخاب کر لیا جی ہاں ہمیں دیلی سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کتب منار کے اردگرد کچھ کھنڈرات ہیں وہاں تمام کام بخو بھی ہو سکتا ہے اور چالیس دن بغیر کسی خوف و خطر کے وہاں گزارے جا سکتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ہوگا کس طرح ابھی میں پوری طرح سب باتیں نہیں سمجھ بایا ہوں اس سے پیشتر دو بار جب اس کی نوبت آئی تو ہمارے کام رضیہ آئی تھی اب ہم کس کا سہارا لیں گے آپ کا سر جسم سے جدا تھا اس لیے میری قوتیں بھی وقتی طور پر مفلوج ہو گئی تھی مگر اس بار ایسا نہیں ہے اس لیے اس سلسلے میں میرے اور آپ کے علاوہ کسی تیسری ہستی کی موجود کی ضروری نہیں میں اب بھی تمہاری بات پوری طور پر نہیں سمجھ بایا اس بار میں خود آپ کو قتل کروں گا اور انایت کو بھی اسی رات ہمزاد مجھے لے کر کتب منار کے قریب ایک ہندر میں پہنچ گیا ہمزاد پھر رخصت ہو گیا انایت کو لینے کے لیے پھر ہمزاد انایت کے بہوش جسم کو ہاتھوں میں لے کر لوٹا اس نے اس کو فرش پر لٹا دیا سیدھے تن کر بیٹھ جائیے ہمزاد کی آواز آئی پہلے کون قتل ہوگا انایت اور پھر اس کے بعد آپ تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے پھر ہمزاد نے اسے قتل کیا اور بکرے کو زبا کرتے ہوئے جو خر خر کی آواز آتی ہے انایت کے ترپتے ہوئے جسم سے جا لگا مجھے پھر اسی انتہائی تکلیف اور عذیت سے گزرنا پڑا جو پہلے دو دفعہ ہوئی تھی وہ تکلیف اور عذیت سے بھرپور چالیس دن گزرے تو پھر میں نے سکون کا سانس لیا ایک بڑا مارلہ گزر چکا تھا اب میں ایک جوان اور صحت من جسم کا مالک بن چکا تھا لیکن اپنے چہرے پر پڑے ہوئے جھریوں کے جال کے اندر دھستی ہوئی آنکھوں اور پچکے ہوئے رکساروں کی ہڈیوں کو تبدیل کرنا میرے بس میں نہیں تھا میرا جسم جوان تھا مگر چہرہ بھوڑا نیا جسم ملنے کے بعد تو جیسے مہپارہ کا آخری انتقام میرے ذہن سے نکل ہی گیا تھا ہر شب میرے لیے نئی تھی جیسے میری جوانی ایک بار پھر لوٹ آئی ہو اور انہی دنوں میں نے اپنے عقیدت مندور مریدوں سے ایک نام سنا گھنشیام داس اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ایک طویل عرصے آفریقہ میں رہ کر آیا ہے وہاں کے پورسرار علوم سے وہ اچھی طرح نہ صرف واقف ہے بلکہ خود اس کے پاس کچھ پورسرار قوتیں ہیں پورے دہلی میں ان دنوں اسی کا شہرہ تھا میں نے اس کے تذکری بہت سنے تھے اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی کہ کسی طرح یہ معلوم کیا جائے کہ اس کے پاس کیا پورسرار قوتیں ہیں اور وہ کتنے پانی میں ہیں میں چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو لوگوں کے ذہن سے اس کا بھوت اتار دیا جائے ایسا ممکن تھا لیکن صرف اسی وقت جب وہ لوگوں کے درمیان اپنی کسی پورسرار قوت کا مظاہرہ کر رہا ہو اس کی قوتوں کو حمزاد کے ذریعے ناکام بنا کر اسے بہ آسانی لوگوں کی نظر میں ذریعے کیا جا سکتا تھا